بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبر میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریمڈی لے کے حاضر ہو گیا ہوں قبض کا علاج لے کے حاضر ہو گیا ہوں آپ کہیں گے بابا جی پرانے سے پرانے قبض بھی ختم ہو گئی قبض ایک بیماری ہے جو سو بیماریوں کو ساتھ لے کے آتی ہے پخانے کا نہ آنا گندی ہوا کا خارج ہونا ٹھیک ہو گیا سوستی کائلی کام میں دل نہ لگنا پیٹ کا وزنی پر نونا جب آپ کو کھل کے پخانا نہیں آتا اور یہ وجہات کسی لیے ہوتی ہیں بادی جیزیں کھانے سے ہوتی ہیں کچھ سبزیاں بادی ہوتی ہیں کچھ ہماری گزاں میں دالیں بادی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جوہرہ قبض ہو جاتی ہے اس قبض کا میں ایک ٹک علاج لے کے حاضر ہو گیا ہوں آپ کہیں گے بابا جی تو سیدھے کمال کر دیتا آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنا ہے پرانے سے پرانے قبض ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی اگر عارضی طور پر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ ایک سے دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا یہ ڈرنک سردیوں میں ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گا توجہ سے دیکھئے گا یہ جو ڈرنک ہم تیار کر رہے ہیں سردیوں کو لے کر کے قبض کا علاج جو آپ کو بتا رہے ہیں ریمڈی جو بتا رہے ہیں یہ آپ کی قبض تو دور کرے گا ہی کرے گا آپ کے پیٹ کو تو صاف کرے گا الحمدللہ آپ کی آنتوں کو صاف کرے گا لیکن ٹیسٹ ہل بھی ہوگا بچے بڑھے بزرگ صاحب اس کو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کا پین لے لیا فلیم کو آن کر دیں کوئی مسئلہ نہیں لے فلیم ہائی رہے گا اس کے اندر تقریباً ہم ڈیڑھ گلاس پانے کا شامل کر رہے ہیں یہ ڈیڑھ گلاس پانے کا شامل کر دیا ساتھ میں یہ برپس سونف ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے فائدوں کی طرح میں جاہوں سونف کے دل نہیں مکاتے ہو سونف شامل کر دیں گا ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ ہم نے ڈیڑھ گلاس پانے کا ڈالا ہے ایک گلاس بچ جائے ہم اس کو تقریباً سات سے آٹھ میٹ لگیں گے اس پراسے سے گزرتے ہوئے فلیم ہمارا ہائی رہے گا آٹھ میٹ کے بعد ملتے ہیں ہم نے سونف کو اتنا پکایا پانے میں کہ اس کا ارک حاصل کر لیا ہم نے کہاں سمجھا لیا یہ ارک کھچے لیا سی فلیم کو بند کر دیں گے اگر آپ کو قبض اور مو کی طرف کرنا کیمئرے اگر آپ کو قبض اور غیرہ کی شکایت نہیں ہے پھر بھی آپ کوشش کیا کریں کہ سردیوں میں ابلہ ہوا پانی نیم کرم پانی سونف والا پیا کریں آپ کا گلہ بھی ٹھیک رہے گا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا آنتیں بھی آپ کی ٹھیک رہیں گی اس کے ساتھ کریں گلاس لے لیا دو گلاس ڈیٹھ گلاس لیا تھا یہ ہم نے اتنا بچا لیا ایک گلاس چھوٹے والا بڑھ گیا آپ نے آدھا گلاس کو خوش کر لینا ہے اور آپ نے ایک گلاس بچا لینا ہے دوسری چیز جو ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہے کیسٹرائل کیسٹرائل کے نام سے مارکٹ سے مل جاتا ہے میڈیکل سٹور سے حکیموں کے پاس ہے جو میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ چھوٹے بچوں کو جب قوض ہو جاتی ہے دو کیسٹرائل کیسٹرول آئل جو ہوتا ہے یہ مارکٹ سے مل جاتا ہے مختلف ناموں سے یہ وہ مائیں بچوں کو دیتی ہیں یہ ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون اس سے زیادہ نہیں کریں گے یہ دیکھیں سبحان اللہ ہے یہ اس طریقے سے شامل کر دیں گے اب اس کو ہم مزید ٹیسٹ فول ملانے کے لیے اس کے اندر ہم نے کیسٹرائل شامل کر دیا اب شامل کریں گے شہد یہ اس طریقے سے شہد شامل کریں گے ون ٹی سپون شہد کا شامل کر دیں گے سبحان اللہ ہاں چسکے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اگر صبح کو ناشتے کے بعد ٹھیک ہو گیا آپ ایک گلاس یہ لے لیں روزانہ اگر آپ کو دو سال تین سال پرانی قبض ہے ایک ہفتہ بستمال کریں تو الحمدللہ آپ کی قبض ختم ہو جائے گی اگر آپ کو عرضی طور پر قبض ہے کوئی بادی چیز کھانے کی وجہ سے ہے تو آپ اس کو ایک سے دو دن پیئے تو ٹھیک ہو جائے گی الحمدللہ آپ اس کو اگر ایک دو دن کی قبض آپ کو ہے تو آپ اس کو ناشتے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیہار مجھ اس کو کہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ناشتے سے پہلے آپ یہ گلاس لے لیں روزانہ کا الحمدللہ آپ کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے فٹ محسوس کریں گے قبض ایک بہت بڑی بیماری ہے اسے چھٹکار حاصل ہوگا الحمدللہ میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ قبض دور کرنے کے ریمڈی اچھی لگی ہو ٹرائی ضرور کیجئے گا کومنٹ وقت میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ٹھیک ہو گیا اگر اچھی لگی ہو آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو شیئر کر دیا کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں پہلکہ ان کے بٹن کو دبا دیا کریں